اسلام علیکم ویڈیسز جواد ویلکم بیک تو ایلی ایڈر وڈیو تو آج کیسے ویڈیو ہمیں ڈسکلس کرنے جا رہے ہیں کہ اردو کلاس ٹین کا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایسیہ شیئر ایم سی کیوز اور نیو بک وغیرہ والہ سارا میں نے اپلوڈ کر دیا تھا تو ایسیہ شیئر کے ہم نے سوالات کے جواب بات کیا تھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو ایک گھنٹا چار منٹ تو آج کیسے ویڈیو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو تشریح اشار کی غزل اور نظم کی تو ویڈیو کو لائک کر لو اور اپنے دوستوں ساروں کے ساتھ شیئر کرو دا کہ ان کا فائدہ ہو جائے اچھا میں بک سے اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ بک سے اتنے زیادہ شیئر آتے نہیں آپ نے ایک بک کی ہوتی ہے دوسری بک کی ہوتی ہے تو ابھی جو میں بتاؤں گا امپورٹنٹ شیئر وہی پیپر میں آئیں گے اور آپ نے کرنے ہم ساتھ میں تشریح کریں گے انجوائے کریں گے اور امید ہے آپ لوگ کو اسی طرح یاد رہ جائے گی نظمیہ جزو اور غزلیہ جزو کے ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں نیچے تشریح ہوئی تو میں آپ لوگ کو دکھا دوں گا ادھر وائز جو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں وہی اس کی تشریح ہے لکھنے کا طریقہ ایک اگلی ویڈیو آئے گی جو پیپر پریزنٹیشن کے مطابق ہے اس میں بتاؤں گا کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا شیئر کا نام لکھنا ہوتا ہے جو مرضی ابھی کم از کم شیئر پڑھ گئے آپ لوگ کو اتنی ڈیٹیل لکھنی آنی چاہیے بیچ میں کوئی شیئر پھینک دو کچھ کر دو ویڈیو کو سٹارٹ لے لیتی ہیں یہاں پہ میں اپنی تھوڑی سپیڈ بھی سلو کر لیتا ہوں کیونکہ تاکہ آپ لوگ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے یہاں پہ سوال نمبر چار اور ہم پانچ کو ڈسکس کریں گے اس میں میر انیس کی جو غزل ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ گرداب پر تھا شولہ جوالہ کا گمان اس کے بعد تھے انگارے تھے حباب تو پانی تھا شرر فشان اس کے بعد کہتا ہے مو سے نکل پڑی تھی ایک موج کی زبان ٹی پر تھے نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی یہ جو مارے پاس میر انیس ہے اس نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کربلا میں جو گرمی کی شدت تھی اس کو بیان کرتے ہوئے اس نے بتایا ہے کہ جو دریا کا بمر تھا گرداب اسی کو کہتے ہیں جو ایک مطلب جو آپ کا جو سمندر ہوتا ہے اس کے اندر وہ جو گول کلر کی ویز بنتی ہیں گرداب پر تھا شولہ جوالہ کا گمہ شولہ جوالہ سے مراد ہے کہ انگاروں والا جو شولہ ہے یہ انگاروں کی طرح کیا تھا وہ پانی کا وہ جو گرداب تھا وہ ابل رہا تھا پانی سے انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشان کہتے ہیں کہ جو دریا کا بمر سا جو تھا وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گھومنے والا انگارہ ہے وہ جس طرح گول گول یار توفان سا ہوتا ہے دریا میں اس کو بمر کہتے ہیں گرداب تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو پانی تھا وہ پانی کے جو بلبلے تھے انگارے تھے حباب حباب کس کو کہتے ہیں بلبلوں کو تو وہ جو انگاروں کی طرح کیا کہہ رہے تھے دہک رہے تھے اور پانی جو تھا وہ آگ اگل رہا تھا اس کے بعد کہتا ہے مو سے نکل پڑی ایک موج کی زبان وہ کہتا ہے کہ جو موجیں تھی دریا کہ ان کی زبان مو سے نکل رہی تھی گرمی کی شدت جس طرح یہاں پہ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا گرمیوں میں جو کتے پیاسے ہوتے ہیں تو ان کی زبان کیا ہوتی ہے مو سے باہر نکل آتی ہے اسی طرح وہ مبالغہ آرائی کی حدوں کو پار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس موج تھی پانی کی ایک لہر تھی اس کی مو سے زبان نکل پڑی تھی گرمی کی شدت سے تو امید ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوگے مو سے زبان نکلنے کا مطلب جانوار اور پرندے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیاس کے مارے اپنے زبان باہر نکال لیتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ساتھ میں لکھ لینا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تیہ پر تھے نہنگ نہنگ کہتے ہیں مگر مچوں کو مگر مچ کہاں تھے پانی کی تیہ پر تھے مگر تھی لبوں پہ جان گرمی ہوتی ہے تو ہم پانی میں چھلانگ مار لیتے ہیں تو جو نہنگ تھے مگر مچ تھے وہ پہلے ہی پانی کی تیہ پر تھے مگر ان کی بھی زبان پہ جان زبان پہ آئی ہوئی تھی تو یہ تھا پانی تھا آگ گرمی روزے صاحب تھی پانی آگ کی طرح ہو گیا تھا گرمی قیامت کے روز روزے صاحب مطلب قیامت کے روز کی طرح ہو گئی تھی ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی سیخے موج کا مطلب ہے جو پانی کی موجے تھے وہ ایک سیخ بن چکی تھی ایک لوئے کی جو سیخ ہوتی ہے اس کی طرح وہ کیا تھی بن چکی تھی اور جو بھی سیخے موج تک مچھلی آتی تھی ماہی مچھلی وہ کہتے ہیں وہ کباب بن جاتی تھی بن کے لہریں اتنی زیادہ گرم تھی اتنی زیادہ گرم تھی کہ جو بھی مچھلی آتی تھی وہ بھن کے وہاں پہ کباب بن جاتی امید ہے یہ کلیئر ہو گیا ہو گیا اس میں اپنے اپنے پاس سے لکھنے امیر انیس کی شروع میں تمید باندھ لینی اس کے بعد کہتا ہے دو عالم کا امدادگار آگیا یہ دونوں امپورٹنٹ ہے دو عالم کا امدادگار آگیا امین آگیا غم گسار آگیا غریبوں کی جہاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا قرار آگیا اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار آگیا اس میں لاسٹ ویڈیو میں میں اس کے بارے میں ڈسکریشن کر چکا ہوں تو ویڈیو آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم میں کیا ہے ہماری شفاعت کریں گے ان کی انہوں نے بتایا ہے کہ امین آگیا ہے مطلب وہ امانتدار تھے اور غم گسار آگیا مطلب جو غریبوں کے غم اور ہر کسی کے غم وغیرہ میں شریک ہوتے تھے امت مسلمہ کے وہ مددگار ہیں اور دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تک ان کے ذریعے پہنچایا ہے اس کے امانتدار ہیں اور باقی آپ لوگوں نے لکھنے غریبوں کی جہاں کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آگیا ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو غریب مسکین اور جو کمزور معاشرہ تھا جو ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے ان کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئے رحمت ثابت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق دیئے جو معاشرے میں ان کے ساتھ بے انصافیاں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصاف دلایا اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا اور باقی ان کے ساتھ جتنے بھی معاملات غلط ہوتے تھے وہ ٹھیک ہو گیا ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط نہیں کر سکتا باقی اس میں آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے ریلیٹڈ اور چیزیں اس سے ریلیمنٹ لکھ دینی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کام کیا اصول محبت ہے پیغام جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ اصول محبت کا تاکہ آپس میں اخوت و بائی چارے کے طرح رہو آپس میں فرقہ واریت نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ پیارو محبت سے رہو اور انسان کو انسان کی پیچان ہو گئی مطلب انسان انسان کے جانی دشمن ہوتے تھے جو ان کی صدیوں پرانی دشمنیہ تھی وہ محبتوں میں بدل گئی اس کے بعد غزلی آئے جزو کی تشریح کریں امپورٹنٹ ہے یہ بھی اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے میں درماندہ ہوں اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی یہ درماندہ کا مطلب ہے پیشمان ہوں تو اس شعر میں شاعر اپنی حقیقت کا جو اعتراف کر رہے ہیں اسرت مہانی شاعر کا نام ہے شاعر کا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے اس میں تو یہ آپ لوگوں میں بات ابھی سے بتا دوں اور جو نظم ہے نظم میں نظم کا نام اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے جو بچے کہہ رہے ہیں نہیں لکھنا ہوتا بھائی لکھنا ہوتا ہے نمبر کٹ جائیں گے فل نمبر اس لیے آپ لوگ کے نہیں آتے تو یہ لازمی لکھنا ہوتا ہے نظم میں کیا تھا نظم کا نام اور شاعر کا نام غزل میں اس کا کوئی نام نہیں ہوتا اس لئے صرف شاعر کا نام نیچے کہیں اگر اس کا سلوشن ہوگا میں دکھا بھی دوں گا تو اس کے بعد یہاں پہ میں درماندہ ہوں اس بارگاہ اتا کا گناہگار ہوں خطا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں تیری اتا جو تیری اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ اس کے اوپر جو احسانات ہیں اس سے وہ شرمندہ ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بارگاہ اتا کا درماندہ ہوں وہ نظامت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ گناہگار ہوں میں تیری اتا جو ہے اتا سے کم نہیں اس کے بعد وہ اپنے نامہ عمال کو بھی اس میں آپ لکھ سکتے ہو کہ دیکھ کے شرمسار ہو رہا ہے کہ جو اس کا خلوص ہے جو نیت ہے اور وہ سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے آگے وہ کمتر اور حکیر ہے اس میں آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے اور پھر بھی گناہگار ہونے کے باوجود وہ اتنا نوازتا ہے تو اس لئے شاعر آگے کہتا ہے کہ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوک میں کیا سے کیا ہو گئی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ دن بہ دن کوشش کرتا جاتا ہے اور اپنی ظاہری اور جو دوسری کیفیت ہوتی ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کھو جاتا ہے تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوک میں کیا سے کیا ہو گئی ہے وہ کہتا ہے نہ تو اس بندے کو دولت کی آرزو رہتی ہے نہ شورت کی آرزو رہتی ہے بس وہ بندہ ہمیشہ عشق الائی میں ڈوبا رہتا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے اس سے ریلیونٹ اور چیزیں بھی لکھ دینی ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک شعر میرے ذہن میں ابھی آرہا ہے کہ ججتہ نہیں ہے نظروں میں خلت سلطانی کملی میں رہتا ہے کملی میں مگن رہتا ہے گدا اپنا تو اس کو صحیح کر کے اس شعر کو ڈونڈ لینا میں بیچ میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو اس میں وہی کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان اس کو دنیا کے کسی بادشاہوں کا کوئی خوف نہیں رہتا اور ابھی یہ کون سی غزل تھی یہ نظم تھی اس میں آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ نہ گورے سکندر نہ قبرے دارہ مٹے ہیں نشان آمیوں کے کیسے کیسے اور وہی وہ بھی لکھ سکتے ہو ججتہ نہیں اس کی نظروں میں خلت سلطانی کملی میں مگن رہتا ہے گدا تیرا اچھا اس کے بعد اگلے میں کہتا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے تو اس شعر میں جو شاعر ہے وہ جگر مراد عبادی ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ انسانی معاشرے میں تو ہمارا ہزار چیزوں سے پالا پڑتا ہے مگر مطلب ہر روز مرہ کی روٹین میں ہزار لوگوں سے پالا پڑتا ہے مگر بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا دل ملتا ہے جو ہمیں سمجھ سکتے ہیں اور ہماری چیزوں کو ڈیٹیل میں آپ لوگ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہو بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ سادگی اس سادگی سے ملتا ہے تو شاعر اپنے محبوب کی خوبی کا یہاں پہ وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر جتنے ستم ڈاتا ہے جو بری حرکتیں کرتا ہے جو ظلم کرتا ہے وہ اس کا ہر ستم بھول جاتا ہے جب وہ اس کے سامنے آتی ہے اور شاعر اس کو دیکھتا ہے تو وہ بس ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور بس اس میں کھو جاتا ہے تو ساری جو اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کا جو بولا بالا چہرہ دیکھ کے شاعر کی تکلیفیں ساری دور ہو جاتی ہیں اور وہ سب کچھ بھول جاتا ہے تو یہ آپ نے اس میں اس میں اور چیزیں لکھ دینی ہے مزید اگر اس کی ٹرانسلیشن اس میں ہوگی شاید یہ بھی آپ لوگو دکھا دیتا ہوں میرا کام تھا آپ لوگو سمجھانا آپ لوگو سمجھ آجائے تو آپ لوگ اپنے پاس سے چیزیں لکھ لوگے یہ ہے ہمارے پاس گرداب والے شولہ جوالاں کا یہ دیکھو یہ بتا رہا تھا یہاں پہ نظم کا نام آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ شاعر کا نام لکھنا ہے یہ ہے حیثہ نظم یہ اس کی تشریح ہے دو عالم کا یہ والی ہے یہ دیکھو یہ وہی تشریح ہے جو میں نے بتا یہ ہے اس کو اپنے ورڈنگ میں لکھ دو یہ اس لئے نہیں دکھا کے ویڈیو میں نہیں دکھاؤں امپورٹنٹ کوئسن مارک کر رہا ہوں اور چلا جاؤں تو آپ لوگ کو بچے اس سے بھاگتی ہیں تاکہ یہ میری باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو وہ اپنے پاس سے لکھ لیں بجائے اس پیراغراف کو رٹا مارو وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری میں نے آپ لوگو اوپر سے سمجھا دیے شیئر سمجھ گئے تو آپ لوگ لکھ لوگے دوسرا ہمارے بات بے نمبر یہ ہے تو وہ اوپر شیئر تھا یہ اس کی سلوشن ہے ساری یہ اس کی تشریح ہے اس کو دیکھ لینا ہے یہاں پہ ویڈیو روکے سکرین شوٹ لے لو تو ہم آگے آتے ہیں میں درماندہ ہوں تیری بار گائے عطا کا دیکھو یہ غزل ہے تو اس میں صرف شائر کا نام یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد تشریح میں شیئر نمبر ایک کی تشریح اور شیئر نمبر دو کی تشریح آپ لوگوں نے الاغ الاغ یہاں پہ کر دینی اور اگر یہ دونوں نہیں شیئر نمبر ایک دو لکھتے تو ایک لائن چھوڑ کے دوسرے شیئر کی تشریح کرنی اور جو نظم ہے اس میں کوئی اس طرح کی ارکت نہیں کرنی اس میں ساری ایک پیراغرافز کی فارم میں آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ دیکھو ایک پیراغراف یہاں پہ ہم نے لکھ دیا نظم میں دوسرا پیراغراف یہ لکھ دیا یہ تیسرا پیراغراف لکھ دیا اور غزل میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ الاغ الاغ پیراغرافز میں دونوں شیئروں کی تشریح لکھنی ہے اس کے بعد بھول جاتا ہوں آدمی آدمی سے ملتا ہے اس کی یہ ہمارے پاس ساری تشریح ہے تو اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم آگے چلتے ہیں سلوز موڈل پیپر نمبر ٹو پہ تو اس سے بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ کافی تشریح والے پارٹ میں آپ لوگوں کو ادھر بھی کبر کرائے ہیں جو ہم نے وہ کیے کل وہ question answer والا کام کیے اس میں بھی ہم نے کافی چیزیں cover کر لیے تو اس لئے آپ لوگوں نے اس کو بھی لازمی دیکھ لینا ہے اور وہاں سے بھی آپ لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے اچھا یہاں پہ ہمارے پاس آجاتی ہے تشریح آجاتی ہے اس میں وہ کیا کہتا ہے کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگوبار ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار ہنستا تھا کوئی گول نہ لیکتا تھا سبزہ زار کانٹا ہوئی تھی سوک کے ارشاق باردار گرمی یہ تھی کہ زیست سے سب کے دل سرد تھے پتے بھی مثلے چہرہے مد کوک زرد تھے تو یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس میں یہاں پہ جو شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت گل کا مطلب ہوتا ہے پھول اور اس کے بعد برگوبار کا مطلب ہوتا ہے آس پاس کی جتنے بھی چیزیں ہیں یا جو بھی پھول پتے چیزیں آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں اچھا وہ کہتا ہے کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگوبار مطلب کسی درختوں میں نہ پھول لگے تھے نہ پھل موجود تھے نہ کوئی پتہ تھا تو یہ برگوبار پھل پتے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو شاعر گرمی اس میں بھی میدانے میرے نیس کی ہے یہ نظم اور اس میں وہ میدانے کربلا کی گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے اس طرح آپ لوگ انہیں سٹارڈ میں لائن بنانی ہے کہ گرمی کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر کوئی پھول ہو کوئی پتہ ہو یا کوئی پھل ہو گرمی کی جو شدت تھی اس کے وجہ سے جو باقی پھل کچھ نظر بھی آ رہے تھے تو وہ بھی تازگی سے محروم تھے مطلب جس طرح پتے جلس نہیں جاتے یلو یلو ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار تو نخل پودے کو کہتے ہیں مطلب ہر کوئی پودہ صورت چنار مطلب چنار کے درخت کی طرح جل رہا تھا سرخ دکھائی دے رہا تھا سرخ رنگ میں چنار رہوتا ہے چنار کا درخت تو جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا ہستا تھا نہ کوئی گول نہ تو کوئی پھول ساتھ سترا ایک پیارا سا جو چہرہ پھول کا ہوتا ہے وہ تھا نہ لیکتا تھا سبزہ زار جو ہمارے پاس گاس وغیرہ تھی وہ بھی جو لیک رہی ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے فریش گاس کا دیکھ کے نہ وہ لیک رہی تھی کانٹا ہوئی تھی سوک کے ہر شاخے باردار کانٹا کا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں نا یہ بچہ سوک کے کانٹا بن گئے ہڈیاں نکریں گے اس کی تو جو کانٹا ہوئی تھی سوک کے ہر شاخ باردار تو جو بھی شاخیں تھی وہ کانٹے کی مانت دکھائی دے رہی تھی اور اس کے بعد گرمی اتنی زیادہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سر تھے زیست کہتے ہیں زندگی کو اور مطلب زندگی سے لوگ کے دل ٹھنڈے پڑ چکے تھے سرد کا مطلب ہے بس ٹھنڈے پڑ جانا واضح یار ابھی موت ہی آجائے زندگی سے تنگ پڑ چکے تھے پتے بھی مثلے چہرہ مدکوک زرد اچھا اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ پتے جو تھے چہرہ مدکوک زرد اب اس کا کیا مطلب ہے چہرہ مدکوک کا مطلب ہے دکھ ایک بیماری ہے دکھ کے مریض کہتے ہیں تو اس کے مریض جو ہوتے ہیں نظر امپورٹنٹ ہے تو اس سمجھا دیا ہے کہ بس اس کو لکھ دو زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا اس کے بعد یہ بھی آ سکتی ہے کبھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے یہ دونوں میں دونوں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی سمجھا دیتا ہوں کہ کچھ ذہن میں پاڑی جائے نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے میں اس کو اٹا دیتا ہوں آج اتا ہوتا ہے کبھی کبھی ہے بہت زیادہ آسان تو اس کو بے شک ٹک کر لوپرولی کو بھی میں نے آپ لوگوں کرا دیئے نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ سہرہ باندھ کے ایک اونٹ بل بل آیا ہے شتر کے گھر میں پیامیں بہار ہے سہرہ کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے سہرہ میرے بنے کو یہ خوشگوار میرے بنے کو مبارک یہ خوشگوار گڑی کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی یہ کل میں نے لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ آج اخبار میں پرچے کا مطلب ہے اخبار اخبار میں ایک نئی خبر شائع ہوئی ہے جو کہ اونٹ کی شادی کے متعلق ہے اور سہرہ باندھ کر ایک اونٹ بل آیا ہے مطلب ایک دھولہ سہرہ باندھ کر خوشیاں منا رہا ہے اپنی شادی کی اور اس کے بعد شادیوں کی تیاریوں کے مصروف ہے یہ جو اونٹ ہے شائر نے استہارہ ایسا استہارہ لیا ہے جس سے مراد مالک کی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے یہ بڑی دیپ میں جا رہا ہوں اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اونٹ دیکھو اپنے مالک کی بات مانتا ہے وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ سواریاں بٹھا ہو دودھ اس کا نکالتا ہے اونٹ بڑا فرما بردار ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ والوں کو تو یہاں پہ اس نے تشبیح دیئے اس لڑکے کو اونٹ سے کہ وہ بھی اسی کی مانند ہے کہ شادی کے بعد شائر ڈیپ چلا گیا تو آپ لوگ بھی اس کی گہرائیوں میں اتر جاؤ شائری کی آپ لوگ اس چیز کو ایک بار سمجھ جاؤ گے بہت انجوائے کرو گے شتر کے گھر میں پیام بہار ہے سہرہ وہ کہتا ہے کہ اونٹ کے گھر میں ایک مطلب شادی کا پیغام ہے پیغام بہار مطلب بہار آئی ہے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے سہرہ تو اس میں یہی وہ پہلے میں کہتا ہے کہ اونٹ کے گھر میں مطلب اسی دولے کے گھر میں بڑی شادی ہے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے کہانی ڈال نہیں ہے کہ شادی میں پھر کیا ہوتے یہ سارا کچھ لکھنے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یوں تو بڑی خوشی نظر آ رہی ہے لیکن کہتا ہے کبھی کبھی تو جو خود لڑکے کے لیے بھی شادی اچھی ثابت ہوتی ہے نہ زمداریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی پہ بندیاں لگتی ہیں زندگی اسی طرح خوشگار ہوتی ہے جس طرح پہلے تھی تو یہ اس پہلے کا یہی مطلب ہے کہ پیام بہار ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ مبارک بات دیتے دیتے ساتھ میں تنز بھی اس پہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دولے کو یہ سب کچھ مبارک ہو جائے شادی جہاں پہ خوشی دیتی ہے وہاں پہ پریشانی بھی دیتی ہے بھئے مہار ہے سہرہ کبھی کبھی اس کے بعد کہتا ہے میرے بنے کو یہ مبارک ہو خوشگوار اس میں جو پہلے والے میں ہے اس میں وہ یہی کہتا ہے کبھی کبھی تو بڑا ہے مہار ہے سہرہ مطلب بہت اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی شادی نازمداریانہ کچھ باپ کمار ہے بہت دولت ماند ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تو اس میں سہر ساتھ مبارک بات دیتے ہوئے تنز کیا کر رہے تنز یہ کر رہے کہ سر کا درد بڑا ناک میں نکیل پڑی کہتا ہے کہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان پابند ہو جاتا ہے شادی کے بعد کہ ابھی ازاد ہوتا ہے جہاں مرضی مو اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد بی بی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو اب یہ ٹائم نہیں ہے اس میں بڑا تفصیل میں ہم چلے جاتے ابھی چھوڑو تو آپ سب نے شادی کرنی آپ لوگوں پتہ ہے بڑی آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہوگی شادی کا نام لیا ہے لگ سمجھ جائے گا یہ لڑکیاں جو ہیں آپ کی ناک میں دم کر کے رکھیں گی ایک بار کر تو لو شادی تو اب نیچے کوئی شروع نہ ہو جانا ویسے میں کہہ رہا ہوں بیچ میں ایسے کیسز ہوتے ہیں بہت اچھی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں سکون سے رہتی ہیں نہ کبھی تنگ کرتی ہیں اس کو موشی سے ساری دن کی گزار دیتی ہیں لیکن ہم میں کیا بھلو چھوڑو آگے ہم غزل پہ چلتے ہیں سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرح کے محبت کا بروسہ بھی نہیں ایک مدت سے تیری یاد نہ آئی ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں یہ کال ڈسکس ہو چکی تھی اس میں کہتا ہے سر میں جنون بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن کہتا ہے کہ ابھی سر میں اس کے عشق کا جنون بھی نہیں ہے اور دل میں اس کی تمنا بھی نہیں ہے وہ مجھے مل جائے لیکن اس طرح کے محبت کا کوئی بروسہ بھی نہیں ہے وہی صاحب ہے آپ لوگ بولتے ہو کہ میں نے آج سے اس سے بات نہیں کرنی اس کو اگنور کروں گا ابھی میں اس کو اپنے صاحب میں رکھوں گا لیکن پھر دو منٹ نہیں گزرتے تو اس کو میسج کر دیتے اور کہتے ہو یار بات کرو میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا اس کے بعد کہتا ہے ایک مدت سے تیری یاد نہ آئی ہمیں وہ کہتا ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ اس کی یاد ہمیں نہیں آئی لیکن ہم اسے بھول گئے ہوں ایسا بھی نہیں تو اس کی تشریح میں نکل کر دی تھی یار بکی آپ لوگ خود اس کو دیکھ لینا اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے دوسرا بھی امپورٹنٹ ہے یہ فخر تو حاصل ہے کہ برے ہیں کہ بھلے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلیں جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے یہ دل کے کمل ہے نہ بجے ہیں نہ جلیں ہیں اچھا اس میں جو ادا جعفری ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ تحلق رکھنے پر کہتی ہے بے شک ہم جدا ہو گئے ہیں کہتی ہے یہ فخر تو ہے بے شک ہم برے ہیں یا اچھے ہیں جو مرضی ہے لیکن دو چار قدم تیرے ساتھ تو چلیں یہ ہمیں عزاز تو حاصل ہے نا کہ تیرے ساتھ کچھ عرصہ ہم نے وقت گزارا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ دن نہیں ہو لیکن تمہاری جو قربت تھی اور رفاقت تھی وہ حاصل ہو یا میں اس پر فخر کر سکتی ہوں یہ عورت شائرہ ہے تو وہ بول رہی ہے یہ لڑکی ہے یہاں پر جو شائر ہے وہ لڑکی ہے تو وہ کہتی ہے تو اس کے بعد جو شائرہ ہے وہ اپنے محبوب کی آنکھوں میں سمایا ہوا اور دل کے قریب پاتی ہیں مطلب اپنے محبوب سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں تو جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ایزل سے وہ کہتی ہیں کہ جو چراغ ہوتے ہیں ان کی قسمت میں ہمیشہ جلنا ہی لکھا ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ جو چراغ ہیں ان کا کام کی ہے روشنی مئیہ کرنا اور وہ اپنے کام کو کیا کر رہے ہیں انجام دے رہے ہیں تب سے لے کر اب تک وہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کو جو جلا دیتا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں چراغ تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں وہ جلتے رہتے ہیں لیکن عشق کا جو معاملہ ہے اس میں یہ دل کے قول ہے نہ بجھیں نہ جلیں تو وہ کہتی ہے کہ میں نہ تو پوری طور پر بجھ سکتی ہوں یہ جو شولہ ہے عشق کا شولہ ہے نہ تو یہ بجھ سکتا ہے نہ بہت زیادہ اس کو میں بڑھکا سکتی ہوں مطلب ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ غم بھی ہے خوشی بھی ہے غم ہے غم ہے خوشی کیا تھا یار یہ بھی ذہن سے نکل گیا غم ہے خوشی خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو کیا تھا یہ بھی ردہ میں ٹوٹ رہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو اس کا دل ہے نہ تو جل رہا ہے اور نہ مکمل طور پر بجھا ہوئے مطلب ایک درمیان والی کنڈیشن میں نہ تو اس کو چھوڑ سکتی ہے اور نہ ہی اپنا سکتی ہے پتہ نہیں اس ٹائپ کی سیچویشن آگے ہم چلتے ہیں یار اس کی میں آپ لوگ وہ ٹرانسلیشن دکھا دیتا ہوں یہ عورت والی جو شاعری ہے یہ عورتیں ہی آپ لوگ اپڑا سکتی ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ دیکھو کوسو شجر والے کا یہ آپ لوگ کے پاس تھا جو بچے یہاں سے دیکھ کے پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو اس کے بعد یہ نیا آج پرچے نے گل کھلا ہے اس کو بھی دیکھ لو اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک مدت سے تیری یاد نہ آئیے ہمیں یہ اس کے دو شعر ہیں اور اس کے بعد یہ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے تو یہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کو تو ہم آگے چلتے ہیں یار اوپر ویڈیو روکے آپ لوگ دیکھتے رہو ہمارے پاس یہ چپٹر آگیا ہے ہم اس میں چلے جاتے ہیں آگے اور بھائی جلدی لوڈو حصہ اس ہوم کدھر چلا گیا یہاں پہ جو نظمی جزو کی تشریح ہے اس میں ہمارے پاس جو شعر آگیا ہے اس میں وہ ہی ہے جو مالے گوڈام روڈ ہے اس سڑک کے بارے میں ہمیں بتائی جا رہے ہیں اور اسی سڑک کی جو خستہ حالی ہے اس کے بارے میں بتائی جا رہے ہیں کہ اس کی ڈلوانوں پہ موٹر کار موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل مطلب جو آپ لوگ کی موٹر ہے موٹر کہتے ہیں گاڑی کو موٹر سائیکل کو یہاں پہ نہیں کہہ رہے پرانے زمانے میں موٹر کار کہتے ہوتے تھے اس کو گاڑی کو جس کے اندر موٹر لگی ہوتی ہے تو اس کا دل دھڑک جاتا ہے مطلب گاڑی کانپ جاتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے کبھی یہ میران وغیرہ ان کو کانپتے ہوئے تو دل اس کا کیا ہوتا ہے دھڑک جاتا ہے مطلب ایک بار پوری گاڑی اندر سے ہل جاتی ہے جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں جب خراب روڈ آتی ہے تو ان کو بتا ہوتا ہے ان کا دل بھی ہل جاتا ہے اندر سے جس کی اپنی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ وہ یہی ساری چیزیں بتا رہے ہیں آپ لوگ کو تو اس کے بعد آگے کہتا ہے اس کے موڑوں پہ لرز جاتے ہیں اکثر باکمال کہ جو اس کے سڑک کے موڑ ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے جو بہت زیادہ باکمال لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں لرز جاتے ہیں اس پر جانے کا ہوتا ہے جسے اتفاق اس کے لوڑ کے آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال مطلب جو بھی اس پہ جاتا ہے وہ واپس صحیح سلامت لوڑ کے نہیں آتا سوچتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرف اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال مطلب جو شائر ہے وہ اس کو بچارے کو اپنا وظیفہ نہیں مل رہا تو وہ یہی سوچ رہا ہے کہ کب حکومت کو میرے وظیفے کی طرح اس کا بھی خیال آ جاتا ہے کہ یار اس سڑک کو بھی کیا کرا دو مرمت کرا دو تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اسی لیے میں اس کو اتنا زیادہ وہ لے کے نہیں چل رہا تو آپ لوگوں نے بس اس کو خود سے ہی دیکھ لینے آگے ہم چلتے ہیں وہ اگین کہتا ہے میہ شتر کو مبارک کی شادی کہتے ہیں اس کو اردو میں قید ازادی تو وہی شتر وہی اس لڑکے کو شادی کی مبارک بات دے رہا ہے اور قید ازادی کا مطلب ہے کہ آپ ازاد بھی ہوتے ہو لیکن قید ہوتے ہو وہی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آپ لوگ کیا ہوتے ہو قید ہو جاتے ہو تو اس کے بعد میہ شتر نئی گاڑی لیے سفر کو چلے مجھے خوشی ہے تم آگے پاہر تلے باہر تلے آنے کا مطلب یہی ہے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آگے پہلے فری گھومتے تھے جہاں مرضی کسی کی ٹینشن نہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بیعہ کی تصویر بے دیں جھٹ پڑ دیکھنا ہے کہ اونٹ بیٹھے گا کس کروٹ دیکھتے ہیں بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ تو کس کروٹ بیٹھنے سے مراد ہے کہ شادی تک تو سب کچھ صحیح رہتا ہے بڑے شوق سے شادی ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہوتی ہے ہمارے پاس ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کے معاملات کیسے ہیں معاملات کیسے چل رہے ہیں اس کے بعد جو کیونکہ شادی کے بعد سب کچھ پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں کون سی انڈرسٹینڈنگ تھی پہلے تو ساروں کو ایک دوسرے کے بڑا ہوتا ہے میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا شادی کے بعد جو ہوتا ہے وہ سب کی اس لیت کا کیا ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ کون کس کے لیے کیا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد اب کیا سینس پارٹ ہے آپ کا تو وہ دیکھنے میں انٹرسٹینڈ ہے اچھا ایک سیکنڈ میں اس کو اوپر سے دیکھ لوں یہ ہم کون سے گھرہ کر رہے تھے نائن میں ہم کہاں سے آگئے ہیں یار اتنا نیچے آگئے ہیں تھرڈ ہم نے کرنا تھا تو اس میں سے بے شک آپ لوگ یہ نہ کرو دونوں نہ کرو اس کے بعد یہ جو غزلی ہے جزو کے شیئر ہیں یہ نئی بکسیں یہ بھی اگر آپ بے شک چھوڑ دو تو اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے یہ نوہ موڈل پیپر ہو گیا ہمارے پاس ہم واپس آجاتے ہیں جی تیسرے پہ جانا تیسرے پہ چلے نوہ پہ تیسرے پہ چلے نوہ پہ جاتا منہ پہ نوہ پھر پہ اگر وہ ہی کہتا ہے کہ چھاہ مطلب وہ ہی اس کی چھاتی پر کئی ٹانگیں اُلٹ کے رہے گئے سینکڑوں گھوڑوں کا ہو چکے ہیں انتقال ظاہری بات ہے جب ٹانگا اُلٹے گا تو گھوڑے پر چہرے اس سڑک پر اس کی خستہ حالت ہونے کی وجہ سے مر چکے ہیں آس پاس اس کے جو بستیں ہیں ان کی نا پوچھئے کس قدر ویراں ہیں کس قدر ویراں ہی لکھا ہے نا ویراں ہے اس کی قدر و خستہ حال مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ خستہ ہمارے پاس جو روڈ ہے اتنی زیادہ خستہ ہے کہ یہاں پہ جو آس پاس کے لوگ ہیں یہ بڑے پریشان ہیں اور یہ سڑک کیا ہے ویراں رہتی ہے ظاہری بات ہے لوگ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں اس کا اتنا حال خراب ہے ظاہری بات ہے آپ اگر دیکھو کوئی سڑک کسی ایری خراب ہے آپ دوسرا روڈ لے کے چلے جاتے ہیں اس پر نہیں جاتے ہیں تو دیفنیٹلی سڑک نے ویران تو انہیں کہ جو بھی اس پر گزرتا ہے کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی کیا ہو جاتا ہے تو جو امیر لوگ ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ادھر نہیں آتے جو خستہ حال بیچارے پیسے ہوئے لوگ ہیں ان کے حصے میں یہ سڑک آتی ہے تو اس سڑک والی اس گزل کو ایک بار دیکھ لو اس میں کچھ یاد کرنے والا تو ہے نہیں یہ چھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا استراب کھیتیاں میدان خامشی غروبِ آفتاب یہ سماع اور ایک قوی کا انسان یعنی کاشتکار ارتکا کا پیشوہ تہذیب کا پروردگار اچھا اس میں وہ جو کسان ہے اس کے بارے میں بتاتا جا رہا ہے اور غروبِ آفتاب کے منظر کی منظرکشی کر رہے چھٹ پٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کی منظرکشی کر رہے جب سورج کیا ہو رہا ہوتا ہے غروب ہو رہا ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اندیرہ کیا ہو رہا ہوتا ہے پھیل رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اور شفق کا استراب مطلب جو دریا کی موجے ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں ان کا جو شور ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ چل رہی ہوتی ہیں اور اسمان پر جو بجلی ہوتی ہے وہ جو پھیلی ہوتی ہے مطلب پیلا کلر کا وہ سورج صاحب نہیں دیکھا وہ ہوتا ہے تو وہ سورج کی رخصتی کا یا اگر صبح ہو رہی ہو تو اس کی آمد کا اعلان کر رہا ہوتا ہے چھٹ پٹے کا نرم رو دریا مطلب جو صبح کا مطلب یہ جو ٹائم ہوتا ہے جو رو دریا کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ دریا روان ہو رہا ہے شفق کا استراب اسمان پر پھیلی ہوئی وہ جو لالی سی ہوتی ہے وہ سورج کی جو بھی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی ٹیکنیکل ہے اس میں لکھنا ہے اس کو کر لو بے شک اس کی میں تشریح بھی دکھا دوں گا کھیتیاں میدان میں خموشی غروب آفتاب کھیتیاں میدان خموشی غروب آفتاب یہ الگ الگ ہے چھٹ پٹے کا نرم رو دریا شفق کا استراب یہ دو الگ الگ ہے یہ یہاں تک ہے وہ یہاں اس کے بعد ایک دو تین چار اس کو الگ الگ پڑھنا ہے آپ نے ایک ساتھ پڑھو گے مکس کر لوگے تو وہ کہتا ہے کہ جب سارے لوگ گروں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں کھیتوں میدانوں بزاروں ہر جگہ کیا ہوتا ہے خموشی چھا جاتی ہے یہ سماں اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار پہلے اس نے اس چیز کا نقشہ کھینچا ہے کہتا ہے یہ منظر اور ایک جو قوی انسان ہے مضبوط انسان کاشتکار ارتقاء کا پیشوہ تہذیب کا پروردگار سے مطلب ہے کہ جب سے یہ قائنات قائم ہوئی ہے تو انسان محنت کر رہا ہے اور ہمیں کھلا رہا ہے ہماری نسلوں کو پروان چڑھا رہا ہے ملکی معیشت کا اس پر کردار ہے خون پسینہ ایک کر کے وہ فصلیں تیار کرتا ہے جلوہ قدرت کا شاہد سے مراد ہے کہ جو بھی صبح صبح آپ اٹھتے ہو تو قدرت کے جلوے ہوتی ہیں چڑھیاں چیک چاہا رہی ہوتی ہیں شبنام اور صبح کی جتنی خوبصورتی ہوتی ہے اس کا شاہد ہے اینی شاہد کہتے ہیں نا وہ ہے اس نے فطرت کا گواہ سے مراد ہے کہ جو بھی انسانی فطرت ہے اس کی فطرت کی خوبصورتی ہے اس کا بھی گواہ ہے وہ اور وہ جو صبح صبح رہے اٹھ کے حسین نظارے دیکھتا ہے کلیوں کا چہچانہ یہ ایک غزل تھی اب میرے ذہن میں وہ آ رہی ہے لیکن بھولی ہوئی ہے تو مطلب ساری دنیا کسان کی وجہ سے چل رہی ہے سیدھی سیدھی بات یہ اس کے بعد کہتا ہے ماں کا دل میرے عالم تاب کا نور نگاہ اچھا اس میں وہ کہتا ہے کہ جو کسان ہے چاند اور سورج دونوں کی کیا ہوتا ہے آنکھوں کا تارہ بن کے رہ جاتا ہے ماں کا دل اور میرے عالم تاب کا نور تو ہمارے پاس چاند کا جو ہے دل ہے اور میرے عالم تاب کا نور مطلب چاند اور سورج کا کیا وہ بن جاتا ہے آنکھوں کا تارہ بن جاتا ہے اور کسان سے مطلب سارے لوگ پیار کرتے ہیں یہ وہ تو یہ ولی اس میں سے بھی ولی امپورٹنٹ ہے پہلی ولی کرو نہ کرو آپ کی مرسی ہے میں نے آپ لوگوں کو وہ بھی کرا دیئے اس کے بعد کہتا ہے کہ نازک تھے کہیں رنگیں گلو بھوئے سمن سے جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلیں یہ کال آپ کو بتایا تھا نازک تھے کہیں رنگیں گلو بھوئے سمن سے جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلیں ہیں ابھی اوپر ایک غزل رہ گی تھی اس کا شعر آپ لوگوں کو بتانا ہے چلو آگے دیکھ لیں گے تو اس میں وہ جو شاعرہ ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جو میرے محبوب کے جذبات تھے وہ خوبصورت پھول کی طرح ہے نازک تھے کہیں رنگیں گلو بھوئے سمن سے رنگیں گلو بھوئے سمن کا مطلب ہے گل پھول کو کہتے ہیں وہ پھول اور اس کی جو رنگ ہے اور اس کی خوشبو کی طرح اس کے جو محبوب کے جذبات مطلب جو شاعرہ ہے اس کے جو جذبات ہیں اپنے لڑکے محبوب کے لیے وہ پھول کی طرح خوبصورت ہیں اس کے جو رنگ کی طرح ہیں مطلب خوبصورت اس کی خوشبو کی طرح نازک ہیں مطلب اتنی جذباتی تھی وہ اس سے اتنا پیار کرتی تھی تو وہ پھولوں سے اس کو تشبیح دے رہی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ جذبات کے عداب کے سانچے میں ڈلیں یہ آپ لیں اس پر فوکس کرنا ہے مطلب جب عداب و تہذیب کی جب بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ عداب کے دائرے میں سمٹ کے رہ جاتی ہیں مطلب ایک عدب والا ہمارے درمیان میں فیکٹر آ جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ جذباتی نہیں ہو جاتے بیچ میں عدب والا فیکٹر آتا ہے اس میں آپ لوگوں نے ایک شیر لکھ لینا ہے علامہ اقبال کا خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو اس کے بعد تھے کتنے ستارے سر شاہ میں ڈوبے ہنگام سہر کتنے ہی خرشید ڈلے ہیں تو اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ تھے کتنے ستارے سر شاہ میں ڈوبے مطلب یہاں ستاروں کے ڈوبنے سے مراد کیا ہے موت کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ ایسے بہت سے ستارے تھے جو اسمان کی زینت بنتے تھے لیکن وہ آج ملٹ چکے ہیں وہ اپنی چمک دمک نہیں ظاہر کر رہے اسی طرح وہ آگے کہتا ہے ہنگام سہر کتنے ہی خرشید ڈلے ہیں مطلب کتنے ہی سورج تھے جو اپنا عروج دیکھے بغیر ہی ڈل چکے ہیں ہنگام سہر کتنے ہی خرشید ڈلے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے اس کے بعد یوں تو انگام اچھا آگلہ یہ ختم ہو گیا ہے بس اس کو زیادہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا یہ بھی تھوڑی ٹیکنیکل ہے اس میں یوں تو انگامیں اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں تو یہ فراق گورک بوری کی یہ ہمارے پاس غزل ہے اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ اگرچہ جو ہمارے پاس عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ انگامیں نہیں برپا کرتے لیکن ان کو دنیا کے انگاموں سے دور رہنا مطلب وہ اپنے محبوب میں کھوئے رہتے ہیں ان کو دنیا کی آس پاس کوئی آپ چوب اس گھنٹے میسیج میں اس کے ساتھ لگے رہے تو آپ لوگ کو آس پاس کی دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تو بس سانس رہے ہوتے ہیں موبائل دیکھ کے پتہ نہیں آس پاس پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں پتہ نہیں بچہ کس کو میسیج کر گیا انصر ہے تو اس کے بعد دنیا اس شخص کا مزاہ کڑاتی ہے کہ یار یہ پاگل ہو گیا ہے چوب اس گھنٹے گھسا رہتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن شاعر کہتا ہے کہ عشق میں وہ اپنے ہوشو آواز کھو بیٹھتا ہے لوگ ایسے شخص کو پتھر مارتے ہیں گھر والے اس سے بیزار ہو جاتے ہیں میرے جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بس اس کے ہوا ہے تو ہمارے امیں چھوڑ دیا ہمارے سے بات نہیں کرتا تو یہ ساری مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں میں آپ لوگ کو تھوڑا اپ ڈیٹ معاشرے سے بتا رہا ہوں یہ تو پرانی دور کی بات ہے تو آج کل کا بھی بتا رہا ہوں ساتھ میں لیکن وہ کہتا ہے مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں وہ کہتا ہے کہ جب تم عشق کرو گے تو تب تم نے پتا چلے گا ایسے لوگ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ اپنے محبوب کی تلاش کرنے میں جہاں تک جا سکتا ہے وہ اپنی کوشش ضرور کرتا ہے تو بس اس کو آس پاس کسی چیز کی پرواہ پھر نہیں رہتی آج غفلت بھی ہے ان آنکھوں میں پہلے سے سوا پہلے سے سوا مطلب پہلے سے زیادہ آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں تو شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں بہت زیادہ پہلے سے زیادہ غفلت اور لاپرواہی ہے مگر ایسا بھی نہیں کہ میرے دل کو تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا سے میں بیگانہ ہو گیا ہوں اور جو محبوب ہے اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں مطلب اس کے بغیر جو بیمار انسان ہے اس کو سکون بھی نہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہو کیا کروں دل پہ اختیار نہیں جان کو تیرے بن قرار نہیں اور اس کے بعد یہ بھی لکھ سکتے ہو اس کو کہنے لگی غزب کیا تُو نے مجھ کو رسوا پھر اب کیا تُو نے پر دلے بے قرار رہ نہ سکا صدمہ اشتیاق سہ نہ سکا تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد وہ بھی لکھ سکتے ہو یار مومن خان مومن نے کیا کہا تھا وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو یعنی وہ وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جسے آپ گنتے تھے عاشنا جسے آپ کہتے تھے با وفا میں وہ ہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو یہ ساری آپ اس میں کہانی لکھ سکتے ہو اس میں آپ لوگ ایک اور بھی ایڈ کر سکتے ہو کہ وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حقائتیں وہ تیرا ہر ایک بات پر روٹنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو یہ آپ لوگ اس میں لکھ سکتے ہو یہ ساری مومن خان مومن کی غزل اس ریلیٹڈ ہے چلو آگے چلتے ہیں آپ لوگ میں سے جو بھی بچے اس چیز میں انٹرسٹ پہلے نہیں لیتے تھے اور اب لینے لگے ہیں کہ شاعری اتنی آسان ہوتی ہے وہ نیچے کمنٹ کر دیں اور جو لوگ پہلے سے اس چیزوں کے شوقین ہیں میری طرح تو وہ بھی نیچے کمنٹ کر دیں تو میں ان کو پیچان لوں گا اور اپنے جذبات بتائیں نیچے کہ آپ لوگ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں شاعری کیا چیز ہے کدھر گیا بھائی اگلا اشہ اچھا یہ اس کی کوئی سلوشن ہے یہ نظمیہ جذو ہے یہ اس کا سلوشن ہے بس میں اتنا اس کو نہیں رکھوں گا بھائی میں نے اتنا پڑا دیا آپ لوگ کو یہ دیکھو یہاں پہ اس کا سلوشن ہے یہ اس کے بعد یہ تھا نازک تھا یہ اس کو دیکھ لو تھوڑا یہ وہ لڑکی والی شاعرہ تھی ادا جعفری یہ لڑکی ہے بندہ نہیں ہے بتا چلے آپ شاعر شاعر شاعرہ لکھنا ہے اس شاعر میں شاعرہ کہتی ہیں اچھا آگے انگامیں اٹھاتے والے کا دیکھ لو یہ یہاں تک ہے آگے ہم آتے ہیں جی ہمارے پاس چوتھا آیا ہے ابھی تو ہم بڑے پیچھے ہیں ویڈیو کتنے منٹ کی ہوگی ہے گھنٹہ تو نہیں کروس کرگی گی ابھی نہیں گھنٹہ ہوا تو ہم آگے آتے ہیں ہم نے کروس کر لیا بہت تیز نہیں نکل رہے ہیں اچھا ہمارے پاس یہ آگیا ہے اسی نے حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدا ہے ہاو ہو سے بر دیا عالم نظام آسمانی ہے اسی کیوں کروانی ہے تو یہ حمد ہے اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن جو ہے اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو جو مرضی چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو اس شعر میں بھی شاعر یہی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کا حرف کہہ کر اس نظام جو کائنات ہے اس کو پیدا کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا اس دنیا میں اور اس کے بعد کشا کش کی صدا ہے ہاو ہو سے بر دیا عالم اس سے بھی شاعر کی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف گیمہ گیمی پیدا کر دیئے ہر طرف سرگرمی ہیں لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں پر انڈے چیک چکا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں نظام اسمانی ہے اسی کو کمرانی ہے کہ جو کچھ اسمان اور زمین کے درمیان ہے اس سب کو چلانے والا اللہ ہے چاند سورج ستارے پار سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کینڈہ رہتی ہیں تو وہی ہے جو نظام اسمانی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش کرنا اسے بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے اس میں وہ شیر لکھ سکتے ہو اچھا نیچے اگر ہم آئیں تو اچھا یہ بھی بتا دو زمین پر جلوہ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے تو اس میں وہ یہی بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں اس کے لئے اس نے ہر چیزوں کے نعمتوں کے دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں زمین پہاڑ ہریالی خوشحالی اس کے بعد سبز باغات پھول پھل پرندے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے نمونے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو انسانوں پرندوں سب کو رزق دے رہے ہیں اور رزق میشہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے کوئی انسان کسی انسان کو رزق نہیں دے سکتا تو اس کے بعد دوسرا ہے فاطمہ تو اب روح امت مروم ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ کل بھی میں نے آپ لوگ کو بتا دی تھی کہ یہ ایک چودہ سال کی لڑکی تھی جو شہیدوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی شہیدوں کو نہیں جنگ میں جو لڑے تھے ان کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہو گئی تھی تو علامہ اقبال نے اس پر پوری نظم لکھ دی ذرہ ذرہ تیری مشتے خاک کا معصوم ہے مشتے خاک کہتے ہیں مٹھی بھر خاک تو جو تیری قبر کی خاک ہے اس کے جو ذرہ ذرہ ہے وہ معصوم ہے یہ سعادت ہور سہرائی تیری قسمت میں تھی مطلب سہراؤں کی ہور علامہ اقبال نے اس کو کہا ہے اور یہ جو سعادت ہے یہ فریضہ تھا پانی پلانے کا یہ تیری قسمت میں تھی غازیانے دین کی سکائی سکائی کس کو کہتے ہیں پانی پلانے کو اس کی قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے راستے میں بیت ہے وہ سپر بیت ہے وہ سپر کا مطلب ہے بغیر کسی تلوار اور اتھیار کے وہ اس نے اللہ تعالی نے اسے اس نیک کام کے لیے چون لیا تھا اور بہت زیادہ عظیم ذمہ داری اس کو سوم دی تھی اس کے بیچاری کے پاس نہ تلوار تھی اور نہ تلوار کی وار سے بچنے کے لیے کوئی ڈال تھا مطلب تیر چل رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اس بچی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے مجاہد دین اسلام کو پانی پلانے میں مصروف رہی اور اس وقت تک مصروف رہی جب تک جامع شہادت اس نے خود نوش نہیں کر لیا اس کے بعد غزلی عجوزوں میں کہتا ہے آج کیا بات ہے پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے تو شاعر اپنے محبوب کو خوش کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑا اور وہ کہتا ہے کہ اپنے محبوب کی مسکرات اور ہنسی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اتنی خوبصورت ہے بلکل پھولوں کی طرح لگتی ہو تو شاعر اپنے محبوب کی مسکرات کو پھولوں سے تشبیح دیتا ہوا کہہ رہا ہے کہ جب مسکراتی ہے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے پھول کھل گئے ہو اگزیکٹلی اور مکھن لگاؤ آپ لوگ بھی سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش کامتی سے ملتا ہے اچھا اس میں شاعر اگین کوئی قصر نہیں شوڑ اپنے محبوب کی تعریفوں کے پھول باندھنے کے اور کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب میرے پاس ہے تو پھر مجھے کسی دکھ کی ضرورت نہیں بس تم پاس ہوتی ہو تو سکون ہوتا ہے یعنی جب میرا دل اپنے محبوب کی جو قربت ہے اس سے جب اس کو سکون ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا جو دکھ ہے وہ میرے لئے دکھ نہیں رہتا اور اس کے بعد وہ ساتھ ساتھ خوشکامتی خوشکامتی کا مطلب ہوتا ہے لمبے قد جو قد ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو تیرا لمبا قد ہے میرے دل کو بہت باتا ہے اور میرے دل پر قیامت ڈاتا ہے مطلب اس کو دیکھ کر ایک مطلب کہتا ہے نا آفت ہے قیامت ہے تو یہ شاعر اس طریقے سے اس کو تشبیح دے رہے ہیں اچھا آگے کہتا ہے کہ جھیل گئے جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دوب کے تیور تاروں کے خونٹ شاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ غزل کے شہر میں شاعر ہیں اس میں اگن ادا جعفری وہ کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ سورج کی مطلب یار جو ہنس کر دوب کے تیور کا مطلب ہوتا ہے مشکلات جو پریشانیاں آپ کے اوپر آتی ہیں آپ ان کو ہنس کر جھیل لیتے ہو برداشت کر لیتے ہو جو عذیتیں ہوتی ہیں ان کے لئے انسان پہلے تیار رہتا ہے اور ہنس کر سہ لیتا ہے چیزوں کا اور یہاں پہ وہ اپنے محبوب کی بے وفائی بتا رہی ہے جو اس کے اوپر دل پہ زخم لگے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں اس کا محبوب جو اس کے ساتھ ظلم ڈاتا رہا ہے اس کو اگنور کرتا رہا ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا ہے اب مجھے نہیں پتا اس کے بعد شائرہ اس شیر میں حسلہ مندی کا بھی ساتھ میں ذکر کر رہی ہیں تاروں کی خوند چاہوں میں وہ لوگ جلیں ہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ ایک شمعہ بجائی تو کئی اور جلالیں گے ہم گردشے دوران سے بڑی چال چلیں ہیں اس میں وہ شائرہ بیان کر رہی ہے کہ اگر ایک شمعہ کو ایک راستے کو ہمارے لئے بند کر دیا جائے تو ہم کئی اور متبادل راستے نکال لیں گے اور گردشے دوران کا مطلب ہوتا ہے زمانے کی گردش زمانے کی جو سختی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور جو بھی زمانے کی چال ہے اس کو ہم کیا کریں گے ناکام بنا دیں گے جو لوگ ہمارے خلاف ہمیں عشق کے راستے سے اٹانے کی سازشیں کریں گے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کی سازشیں کریں گے ہمیں ملنے نہیں دیں گے اور سو معاملات ہوتے ہیں گرد والے نہیں مان رہے اببہ نہیں مان رہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو وہ بول رہی ہیں کہ ہم کمیابی کے حصول کے لیے نئے راستے دریافت کر لیں گے اور ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور جو زمانے کے فریب ہیں جو بہانے ہیں ان سب کو کوئی چال چلنے نہیں دیں گے تو امید ہے یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا اس کو آپ لوگ اپنے پاس سے بھی آخری لائن کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں کر کے لکھ سکتے ہو یہ آپ سب کو بہت زیادہ اس کی جو ہے نو ہاؤ ہے تو آگے ہم چلتے ہیں جی یہ آگیا اگین وہ آگے ہمارے پاس فاطمہ بنت عبداللہ والی نظم جو علامہ اقبال جس کے شاعر ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں یہ کلی بھی اس گلستان خزان گلستان خزان منظر میں تھی اچھا اس میں وہ گلستان خزان کیسے کیا مراد ہے اس سے یہی مراد ہے کہ مسلمان امت ہے جو کہ خزان کی طرح پت جڑ کی طرح جڑ چکی ہے جس کے بارے میں کل بھی آپ لوگ کو میں نے ایک شعر بتایا تھا کہ بھجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے مطلب مسلمان اب راک کا ڈھیر بن چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزان منظر تھی مطلب کہ بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان جوشش شوکش عادت اور اس جذبے سے خالی ہو چکے ہیں لیکن اس بچی کو دیکھ کر ایسی چنگاری بھی یار اب اپنے خاکستر میں تھی خاکستر اس کو کہتے ہیں وہ جس میں تیر رکھتے ہیں تیر کا جو کمان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی چنگاری بھی اچانک بڑک کر اٹھ گئی جو کہ ہمارے اپنے خاکستر میں تھی ہمارے اپنے مسلم امہ میں تھی تو ایسی چنگاری جب بڑک اٹھتی ہے اور آگ کا سبب بن جاتی ہے اس کو دیکھے دیکھے اور لوگ کو موٹیویشن ملتی ہے امت مسلمہ جاگ جاتی ہے اپنے سہرہ میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں آہو کہتے ہیں ہرن کو ہرن سے مراد وہی مسلمان ہے جو چاکو چوبند اور چوکس ہیں اور بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل سے بھی اگین مسلم امہ مراد ہے جس طرح بادل برس جاتا ہے تو اس میں کچھ نہیں رہتا تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ کیا ہیں اروج حاصل کرنے کے بعد اپنی جو اقدار تھے اپنا وہ سب کچھ کھو چکے ہیں اور اب وہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے دوبارہ حاصل کرنے کے لئے فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں جو ہیں برسے ہوئے بادلوں میں ابھی بھی چھپی ہوئی ہیں جو کہ کل کو روشنی کا سبب بن سکتی ہیں پھر کہتا ہے کہ فاطمہ گو شبنم افشان ہے تیرے غم میں آنک جو ہے شبنم افشان کی ہے شبنم کے قطرے گراری آنسو ٹپک رہی ہے بہت زیادہ آنسو گرانے کو شبنم افشان کہتے ہیں فاطمہ گو شبنم افشان ہے آنک تیرے غم میں نعمت نغمہ اشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں تو اس میں شاعر یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ جو رنج و غم ہے تیری شعادت کا انتہائی اہم فریضہ سر انجام دیتے ہوئے شعادت نوش کر لی تو وہ آنسووں کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خوشی کی کیفیت بھی ہے نغمہ اشرت بھی ہے اپنے نالہ ماتم میں نالہ کہتے ہیں شکوا کرنے کو ماتم کہتے ہیں رونے پیٹنے کو نغمہ اشرت کہتے ہیں خوشی کا نغمہ وہ کہتے ہیں کہ ان آنسووں کے پیچھے خوشی کے آنسو بھی ہیں کہ چلو مسلمان امت میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ شوق شعادت اور جذبہ ابھی بھی رکھتے ہیں جب مسلمان امت اتنے ڈاؤن فال کا شکار ہو چکی ہے اگر آگے والا جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت زیادہ آسان ہے کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نبتات جمعدات اور حیوانات کا خالق مطلب اللہ تعالیٰ انسان ایوان پرندے پودو اور درخت ساری ان مخلوقات کی یہ خالق ہیں وہی خالق ہے دل اور دل کے نیک ارادوں کا آپ کے دل اور جو دل کے اندر نیک ارادیں ہیں انہی کا جو نیک ارادیں ہیں آپ کے دل کے اور ان کے اندر جو بھی ساری چیزیں ہیں ان کا خدا جانتا ہے اور واقف ہے وہی مالک ہے ہمارے باپ اور باپ دادوں کا بشر کو فطرت اسلام بشر انسان کو کہتے ہیں اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شہدہ کیا ان کی امت سے میں انہوں نے پیدا کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہمارے اوپر احسان ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز سمجھنے والی ہے تو آپ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و صنعہ کو بیان کر سکتے ہیں تیرے ردبہ دانے محبت کی آلت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے مطلب اسرت معانی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں میں ایک ادنا گناہگار بندہ ہوں تو اس سے محبت اور رشق کا دعویٰ ایک گناہگار کے لیے تیری اطاع سے کام نہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو شاعر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جو اپنا نامہ عمال رکھے وہ شرم سار بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار جو تیرا فیض ہے جو تُو میرے گناہوں پر پردہ رکھتا ہے جو جی سب کچھ کرتا ہے اس کے آگے میرا ہی سب کچھ کچھ بھی نہیں ہے تیرے رتبہ دانے محبت کیا تیرے شوق میں کیا سکھیا ہوگی مطلب آپ شاعر کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کھویا رہتا ہے اور سب کچھ اس چیز میں آپ نے لکھنا ہے ججتہ نہیں نظروں میں خلت سلطانی کملی میں مگن رہتا ہے گدہ تیرا یہ شیئر اس میں لکھ سکتے ہو پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی اثرت جب اس راقی ابتدا ہوگی ہے تو اس میں اگر شاعر کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے عشق حقیقی کی ابتدا ہوگی ہے تو معرفت کی منزل کے قریب ہم پہنچ جائیں گے معرفتِ الٰہی مطلب خدا کو پیچاننا جو ہے اس تک ہم پہنچ جائیں گے اور وہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ ساری خواہشات اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیتا ہے اور شاعر کہتا ہے میں نے اگر اس راقی ابتدا کی ہے تو امید ہے میں بھی انتہا کو ضرور پہنچ جاؤں گا پھر نیچے کہتا ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے کاروبارے جہاں سمرتے ہیں ہو جب خودی سے ملتے ہیں تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی بے رخی کا یہاں پہ وہ ظاہر اظہار کرتا ہے کہ اس سے ملنے کی اچھا ہوتی ہے اور وہ اسی سے صرف ملنا چاہتا ہے لیکن جو اس کا محبوب ہے وہ اس سے دور دور رہتا ہے اور اس کو اس کا جواب نہیں دیتا اور پھر کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اس کو ملنے کی چاہ نہیں رہتی میرے سے اور وہ میرے اتنے قریب رہ کر بھی میرے قریب نہیں رہتا اس کی میں بڑا ڈیپ میننگ ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا لاپروائی کے اختیار کرتا ہے بے روخی اختیار کرتا ہے اور اس سے شاعر کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور دل شاعر کا یہی دل چاہتا ہے کہ ہر پل وہ اس کے ساتھ رہے کروبارے جہاں سمرتے ہیں ہوش جب خودی سے ملتا ہے تو اس میں شاعر یہی کہتا ہے کہ ہوش اور جب بے خودی ہے جب ایک ہو جائیں خودی کہتے ہیں انسان کا جو اپنا ایک ہوش ہوتا ہے خود ہوتا ہے انسان اپنے ہوش میں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہا وہ کہتا ہے جب محبوب کی چاہت میں عاشق ہوش کی قفیت بلا کر خودی کے عالم میں آ جاتا ہے تو پھر عشق و محبت کی دنیا میں کربار سمر جاتے ہیں مطلب جب محبوب کو عاشق کی چاہت کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ اس کا جو دل لاتا ہے اس کو قرار ہو جاتا ہے سکون ہو جاتا ہے اس کا پھر فوکس کام کی طرف ہوتا ہے اور جو کرباریں جہاں ہوتے ہیں وہ سمر جاتے ہیں بے شک وہ دل کے کربار ہو جاتا ہے جو مرضی کام کر رہا ہو پھر وہ فوکس سے کام کرتا ہے لیکن جب مل کر بھی وہ نہیں ملتا اس طرح وہ ٹینشن میں رہتا ہے پریشانی میں رہتا ہے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ کہیں فوکس نہیں کر پاتا تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے اور اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جی چھٹے نمبر والے پیپر پہ یہ کتنے دس بارہ پیپر ہیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیکن چلو دیکھنے والوں نے تو دیکھنا ہی ہے وہ تو دیکھیں گے جنہوں نے بانے کرنے ہیں وہ تو پھر بانے کرتے ہیں دو تین آپ لوگ کو میں غزلیں پکڑا دوں اور بجائے سمجھاؤں بھی نہ تو ان میں سے آئے بھی کچھ نہ تو پھر آپ لوگ کہو گے کہ ہم میں یہ کیا دے دیا تو فضول قسم کے گیسٹ دینے سے اچھے ہے آپ لوگ کو اپنے پہوں پہ کیوں نہ کھڑا کر دیے جائے انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا اس کا مطلب ہے انسان کو انسان کی پیچان ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یقین ہو گیا ہے اعتبار ہو گیا ہے بجائے نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں کہ انہوں نے اصول محبت پھلا دیا بائی چارہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اس میں لکھنا ہے زمانے کو اپنی منزل مبارک کے ایک خزر صدرہ گزار آگئے ہیں مطلب زمانے کو آپ اپنی منزل کی مبارک بادشاہ دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو بٹھ کے ہوئے لوگ تھے ان کو راہ مل گئی ہے اور وہ لوگ جہاں پہ گمراہ تھے تو وہ ان لوگ کو رائے راست نظر آگئی ہے تو اس میں یہ لکھنا ہے تو اس کے بعد یہ جی بے جی بے پاکستان اس کو چھوڑ دو اس میں آگیا بھی تو اپنے پاس سے لکھ لینا اچھا رنگ اس کو دیکھ لو رنگ و فضل خزام ہے جس سے بڑھ کر شان رنگینی اس نے چمنے آراب ہی نہیں بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں وسط سہراب ہی نہیں تو اس میں شاعر جو ہے اس نے بہت زیادہ گہری اور ڈیپ باتیں کر دی ہیں رنگ وہ فضل خزام ہے جس سے بڑھ کر شان رنگینی بھی نہیں اس نے چمنے آراب ہی نہیں اس میں شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب کی اس کو محبت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے دل کو اس قدر سکون اور خوشی اور رات حاصل ہوتی ہے کہ اس خزام میں بہار کا لطف آ جاتا ہے کہتا ہے رنگ وہ خزلیں فضل خزام میں ہے مطلب فضل خزام کا مطلب خزام کا موسم پت جڑ کا موسم جس میں کچھ چیز اچھی نہیں ہوتی کوئی درخت اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہتا ہے کہ رنگ وہ فضل خزام میں ہے جس سے بڑھ کر شان رنگینی بھی نہیں اس نے چمنے آراب ہی نہیں مطلب خزام کے ویرانے میں بھی بہاروں جیسی دل کشی رنگینی اور شاعر کو کیا ہوتی ہے رانائی محسوس ہوتی ہے اس نے چمنے آراب مطلب چمن کا جو حسن ہوتا ہے وہ بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جب اس کو محبوب اس کا حاصل ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے تو اس کے لئے خزام کا موسم سارا موڈ خراب ہو سب کچھ سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے سب کچھ اچھا لگنے لگ جاتا ہے اس میں مجھے ایک گانہ یاد آرہا ہے دل تو ہی بتاو چھوڑو وہ نہیں لکھے اس میں آنا تو شاعر اس میں یہی کہتا ہے کہ شاعر جو خزام کا موسم ہوتا ہے اس کو شاعری کی زبان میں اداسی کا موسم بھی کہتے ہیں کہ شاعر اداس ہوتا ہے تو اس کو خزام کا موسم بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے تو اس میں شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ خزان کے موسم میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہار ہوتی ہے اس میں تو پھول ہوتے ہیں باگ کی خوبصورتی ہوتی ہے لیکن خزان کے موسم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے محبوب کی بھی یہی مثال ہے کہ وہ بہار ہے جب وہ نہیں ہوتا تو شاعر کی حالت کیا ہوتی ہے جس طرح خزان کا موسم ہوتا ہے اداسی ہوتی ہے اور وہ اپنے حال میں کہتا ہے میں اداسی میں بھی خوش رہ لیتا ہوں بات یہ ہے سکون دل وحشی کا مقام کنجے زندان بھی نہیں وسط سہرہ بھی نہیں شاعر کہتا ہے کہ یہ جو عشق کا مرض ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا جو بندہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے دل کو کہیں سکون نہیں ملتا جب تک اس کا محبوب نہ مل جائے اور وہ آگے کہتا ہے کہ اس وحشی دل کو قرار ملنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر اس کو کسی زندان میں وہ کہتا ہے کہ کنجے زندان بھی نہیں وسط سہرہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اس بندے کو اگر جا کے کہ اب کسی زندان میں کسی قید خانے میں بھی قید کر دو تو اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا اور وست سہرہ سے مراد ہے کہ اس کو سہراؤں کی وسط میں کھلے سہراؤں میں بھی اس کو چھوڑ دو تو اس کو قرار نہیں ملتا قرار اس کو کام ملے گا اپنے محبوب کے پاس ہی ملے گا اس کے بعد کہتا ہے کہ کاروبار جہاں سمرتے ہیں ہو جب بے خودی سے ملتا ہے یہ میں نے بتا دی ہے یہ نہیں بتایا تو اس میں بھی یہی ہے کہ کربارے جہاں سبرتے ہیں ہوش جب خودی سے ملتا ہے مطلب انسان جب اپنے ہوش میں ہوتا ہے جب اس کا محبوب اس کے پاس ہوتا ہے تو اس کو ہوش آتی ہے ویسے عاشق بندے کو کہاں ہوش ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی کمنٹس میں بتائیں آپ لوگوں کو کب ہوش ہوتی ہے یا آپ ویسے بھی ہوش میں رہتے ہو اور جب اس کو اس کے محبوب کی محبت کے یقین ہو جاتا ہے تو تب سب کچھ اچھا لگنے لگ جاتا ہے سب کچھ اچھا لگتا ہے موڈ آپ لوگ کا اچھا ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے تو سب کچھ بس میں اب کیا بتاؤں اس کے بعد آگے وہ بولتا ہے کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے کہتا ہے کہ جب وہ اس کا محبوب اس کے پاس آتا ہے تو تب بھی ظاہری بات ہے اب اس میں دل کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور اس کے بغیر تو سکون تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور بس یار پاس اس کے آتا ہے تو بس شاعر خوش ہو جاتا ہے بہت میں کیا بتاؤں آپ لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہو آگے ہم چلتے ہیں یہاں پہ وہ کہتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے گرمی کا روزے جنگی کیوں کر کروں بھی یہاں کل بتا چکا ہوں اس کو اگر دیکھ لیے تو اسکپ کر دو آگے ویڈیو کر لو گرمی کا روزے جنگی کیوں کر کروں بیان ڈر ہے کہ مسلے شمہ جلنے نہ لگے زبان وہ لوگِ الخدر وہ حرارت کے علماء رن کی رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماء آب آب وہ ایک خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر ابھی اس کو پڑ پڑ کے میرے سے شیری صحیح ریدم پڑے نہیں جا رہے تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ گرمی کا جو دن تھا اس وقت کربلا میں میدان کربلا کا ذکر کر رہے میر ببر علی انیس اور وہ بتا رہے کہ اس کی گرمی کو میں کیسے بیان کروں کہ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح ایک شمہ ہے وہ جلتی ہے اس طرح میری زبان نہ جل جائے وہ لوگِ الخدر لوگ کہتے ہیں گرم ہوا کو تو یہاں پہ نو دس مورم اور کربلا کا ذکر ہو رہے جس میں بہت زیادہ گرمی تھی تو اس میں آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ اس میں لکھنا ہے وہ لوگ کے الخدر وہ حرارت کے علماء وہ کہتا ہے کہ وہ جو گرم ہوا تھی اللہ اسے ہمارا اور جو حرارت تھی اسے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اللہ ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں اس کی اسے محفوظ رکھے رن کی زمین تو سرک تھی اور زرد آسمان مطلب جو زمین تھی وہ بھی آگ کی طرح گرم ہو رہی تھی اور آسمان گرمی سے زرد پڑا تھا آبِ خن کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر تو اس میں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ اس روز اتنی شدید گرم ہوا تھی چل رہی تھی کہ تمام جان تمام جو جاندار تھے خاک پر وہ پناہ مانگ رہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے تھے اور ٹھنڈے پانے کی لوگ تمنا کر رہے تھے کیونکہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جس طرح ہوا آگ کی طرح گرم ہے اور جو زمین پر مخلوق ہے اس کو اس کی حدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی اگین یہ میں آپ لوگ کل کر آ چکا تھا جیوے جیوے پاکستان کو چھوڑ دو بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام اوپر بتا چکا ہوں کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کو دل کو سکون محبوب کے پاس ہی آتا ہے اس کو کسی کنجے زندہ میں قید خانے میں بند کر دو یا کسی کھلے سہرام میں چھوڑ دو اس کو سکون نہیں ملے گا ہم اسے مو سے برا تو نہیں کہتے فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں تو اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم اسے اپنے مو سے برا نہیں کہتے کہ وہ تیرے اوپر بے وفائی کرتا ہے ظلم ڈھاتا ہے الزام لگاتا ہے اور تیری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن آدمی اچھا بھی نہیں تو اچھا وہ نہیں کرتا اس کے ساتھ لیکن اس کی تو ظاہری بات ہے وہ جو شاعر ہے اس کا دوست ہے اس کا محبوب ہے تو ہم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے لیکن آدمی وہ اچھا نہیں ہے اچھا آگے کیا ہے آگے کیا کہتا ہے نگاہی یار جسے عاشنائے راز کر دے وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں ناز کرے تو اس کو بے شک چھوڑ دو یہ میں نہیں کروارا تو اگر خود کرنا چاہتے ہو تو اس میں یہی ہے کہ جو لوگ اپنے جو محبوب ہے ان کی نگاہوں سے واقف ہو جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے جو پردیں ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں اور وہ دنیا کے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے میں دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد تو اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں چوبیس گھنٹے محبوب کی فکر ہوتی ہے اس کا میسیج آیا یہ ہوا وہ ہوا تو ساری کانیاں ہوئی ہوتیں تو یہ میں نہیں کروا رہا اس کو چھوڑ دو یار ہم آگے چلتے ہیں ان پر اتنا ٹائم ہم نے پیچھے وہ کر دیا امید آپ لوگ کہ پہلے کچھ پڑ گیا ہوگا تو ٹائم ویسٹ تو میں نہیں کہہ سکتا کیوں ویسٹ کیا یار ہم نے پڑھے ویڈیو اگین ایک گھنٹہ آٹھ اس کے چلی گئی ہے تو چلو رقص تیری خواب کا کتنا نشات انگیز ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہوئے شہید ہو گئی تو اس کے بارے میں آپ لوگ اس طرح لکھو کے پہلے ڈائریکٹ میں تو آپ لوگ کو ٹوڑ پوائنٹ بتا رہا ہوں تھوڑی بہت نا تو ہم دو تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے وہ تمہید باندھنی ہے پھر اس مطلب کی بات پہ جو شیئر کی بات ہے اس پہ آنا ہے تو یہاں پہ اگین یہ ساری غزل امپورٹنٹ ہے سوری نظم جو ہے امپورٹنٹ ہے تو اس کو آپ لوگ کری لو تو آپ لوگ کے لیے صحیح رہے گا کیونکہ اس میں سے کوئی شیئر بھی آ جاتا ہے امپورٹنٹ تو میں نے آپ لوگ کو جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں سارا کچھ امپورٹنٹ بتا رہیے تھے یہ تو میں ان کی اکسپلینیشن آپ لوگ کو کر رہا ہوں کہ کوئی بچے بیچ میں یہ نہ کہیں یار سار نے یہ بھی چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیا تو اچھا اس میں وہ یہی فاطمہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تیری شہادت جو ہے رکس تیری خواہ کا کتنا نشات انگیز ہے مطلب جو تمہاری قبر ہے اس کا جو ایک ایک ذرہ ہے وہ مسلمانوں کو ایک حوصلہ دے رہے اور ان کے لیے ایک مثال بن گیا ہے کہ مسلمان امت جو ہے وہ جاگ جائے گی ازادی کے حصول کے لیے اس نے جو جان کا نظرانہ بھی تھا وہ پیش کر دیا اچھا اس میں وہ اس کو خراج تحسین بھی بار بار پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو قبر میں آرام فرما ذرہ ذرہ زنگی کے سوز سے لبریز ہے مطلب اس کے غم سے نڈال ہے تو یہ ساری کہانی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو تیری جو قبر ہے وہ خموش ہے لیکن اس کے اندر شور و غل چھپا ہوئے یہ وہی ہے ذرہ ذرہ نہیں یہ در سے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خموش میں تربت خموش کا مطلب ہوتا ہے تربت قبر کو کہتے ہیں خموش جو خموش ہوتی ہے اور پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس کی آغوش میں مطلب ایک جو قوم ہے ایک امت ہے وہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو رہا ہے یہ تو یہ اس طرح کی چیزیں پوائنٹس بتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ لکھ لو اس کو اور تازہ انجم کا فضائے اسماء میں اظہور مطلب نئے ستارے تازہ انجم کا مطلب ہوتا ہے ستارے اور مطلب مسلم اممہ میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں دیدہ انسان سے نامیرم ہے جن کی موجہ نور مطلب انسان کی آنکھ سے ایسے لوگ ابھی نواقف ہیں مطلب جس طرح یہ ایک کیس آ گیا تو اس طرح ایسے چھپے ہوئے لوگ ہیں ایسے چھپی بجلیاں ہیں جو کہ مسلم اممہ کو اٹھائیں گی ایک دن وہ عروج کا شکار ہوگا اس کے بعد نیچے اگر ہم آئیں تو یہ امپورٹنٹ ہے شیر اٹھتے تھے نہ دوب کے مارے کچھار سے آہو نامو نکالتے تھے سبزہ اظہار تھے تو جو شیر تھے وہ اپنے کچھار جو ان کا ایک اڈا تھا جو گونسلا تھا ان کا وہ اس سے باہر نہیں نکل رہے تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تیز تھی اور آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن وہ اپنے جو گاز شاہز جہاں بھی چھپے ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ نکل نہیں رہے تھے اور آئینہ اے مہر کا تھا مقدر غبار سے اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دوب اتنے زیادہ عرصے سے پڑی ہوئی تھی اور بارشیں بھی نہیں ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ مٹی بھی اڑتی تھی جس سے سورج کا جو چہرہ تھا وہ مہلا تھا آئینہ اے مہر مہر کو سورج کو کہتے ہیں پیر مہر علی شاہ بھی سنا ہوگا آپ نے مہر سورج کو کہتے ہیں آئینہ مطلب چہرے کو کہتے ہیں تھا مقدر غبار سے مقدر جو بھی ہے یہ اس کا مطلب ہے گندہ ہوا ہوا تھا میلہ ہوا ہوا تھا اور گردوں کو تب چڑی تھی زمین کے بخار سے گردوں کا مطلب ہوتا ہے اسماں اور تب چڑی تھی مطلب غصہ آیا ہوا تھا زمین کے بخار سے زمین بھی نیچے گرمائش پھینک رہی تھی اوپر اور سارا کچھ کیا ہو رہا تھا گرمی گرمی تھی ہر جگہ گٹن اور بیچینی کا عالم تھا سارا اور اگر نیچے لکھتا ہے گرمی سے مسترب تھا زمانہ زمین پر مسترب کا مطلب بیچین تھا اور بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر کہ اتنی زیادہ گرمی تھی کہ اگر کوئی اناج کا دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ بھن کے پکے تیار ہو جاتا تھا اچھا یہ کہ کسی صورت نمود سوز پہنائی نہیں جاتی کسی صورت نمود سوز پہنائی نہیں جاتی یہ میں بھی پہلی بار پڑھنا ہوں اس لیے اٹک رہا ہوں یہ پہلے میں نے شیر نہیں دیکھا بجا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی نہیں جاتی کہاں تک ایک فکر انسانی نہیں جاتی مگر اپنی حقیقت آپ پچانی نہیں جاتی اس کو بے شک چھوڑ دو اس میں وہ تقریبا جو میں اس کا آپ کو راؤنڈ آف کر کے بتا دوں تو اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے جو دل میں غم ایک ایسا ہے غم چھپا ہوا ہے جو کہ اس کے دل کو نہیں چھوڑتا اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو دل کی حرکت ہے وہ جلدی رکنے والی ہے مطلب غم سے نڈال ہوا ہوئے وہ اور کہتا ہے کہ لوگ مجھے تندرست نہیں تصور کرتے اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی تو اس میں کہتا ہے کہ انسان کی عقل اور جو فکر ہے اس نے لا تعداد مسائل کو حل کی ہے بہت سی اجداد کی ہیں لیکن وہ کہتا ہے میری زندگی کا کیا مقصد ہے مجھے اس کی پہچان نہیں ہو رہی تجھ کو پاس پاس وفا ذرا نہ ہوا ہم سے پھر بھی تیرا گلا نہ ہوا ایسے بگڑے کہ پھر جفاق بھی نہ کی دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا تو یہ حضرت محانی کی ایک غزل ہے جس میں وہ اپنے بے وفا محبوب کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوا کہہ رہا ہے کہ میں تیرا وفادار عاشق ہوں لیکن تم نے میری وفاداری کی کوئی قدر نہیں کی بلکہ مجھ پر ظلم کیے اور ساری چیزیں برداشت کی اور وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے نراز ہو گیا اور اتنا غصہ ہے کہ وہ اب ظلم پہلے کرتا تھا تانے دیتا تھا اب اس نے وہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے اور اور اس نے جو دشمنی کا حق ادا کیا ہے وہ بھی اس کی جو کوشش کی ہے وہ بھی نہیں ہوئی تو چلو یار ابھی افتاری کا وقت ہو گیا میں اس کے بعد اس کا دوسرا پار ڈال دوں گا اس میں ہم باقی کر لیں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ یہ بھی انہوں کو عشق کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے اتنا ہوں موسیقی